بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی نیشنل پارٹی کی پروینشل انفرمیشن کمیٹی آپ لوگوں کے سامنے ایک کرونا بریک کے بعد ہم حاضر ہیں آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے بدترین معاشی بہران کا شکار ہوا ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑائیوں میں اور کبھی ٹویٹر کی اوپر کبھی ٹیلیویشن چینلز کی اوپر لیکن جو اصلی جو مسئلہ چل رہا ہے جو عوام کے بیچ میں مسئلہ چل رہا ہے مہنگائی کا مسئلہ ہم اس کی اوپر کچھ باتیں کچھ فیکٹس ان فگرز کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آئے ہیں پچھلے مہینے ایک مارکٹ کمپنی آئی پاس نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا جس سروے میں پتا چلا ہے کہ انچاس فیصد جو پاکستانی عوام ہے ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے یہ مہنگائی کا جو ایک توفان اور ایک بہران آیا ہوا ہے یہ ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ انیس میں مہنگائی کی شطہ جو تھی وہ سات فیصد سے کم تھی یہ اس سال جو ہے بڑھ کر 10.7% almost 11 فیصد ہو گئی ہے دنیا میں ہائیس ترین انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پھر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہنگائی گراؤن پہ نہیں ہے یہ اپوزیشن کے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی کسی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس پہ ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو شاباشیاں دی جاتی ہیں تو کچھ اور facts and figures ہیں جو آپ کے سامنے ہم لانا چاہتے ہیں یہ جو 10.7% کا جو انفلیشن ہے جو 2020 میں ریجسٹر ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم نے دولر کے عیوز 14% اپنے روپے کی قیمت بھی گوای ہے ایک fiscal year میں 14% اپنی روپی کی قیمت لوس کرنا especially ہمارے جیسے ملک پہ جو پرائے کرزوں پہ چل رہا ہے اور جس کی بات ہم نے بار بار آپ لوگ کے سامنے کی ہے جیسے بی آر ٹی پروجیکٹ ہے ان سارے میگا پروجیکٹ کی ان ساری جو یہ جو گورمنٹ کے میگا کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں ان کی ادائیگی ہم نے اسی ڈالر میں کرنی ہے جو ہم ہر سال جس کی ویلیو لوس کر رہے ہیں پچھلے نومیمبر سے اگر آپ اس نومیمبر کیمتیں دیکھیں تو گندم کی جو کیمت ہے وہ 36% بڑی ہے پاکستان جیسے ایک ملک میں جہاں پہ روٹی آٹا یہ ہماری staple foods میں آتا ہے 36% گندم کی کیمت بڑی ہے آٹے کی کیمت جو ہے وہ 13% بڑی ہے یہ میں آپ کو rough estimates دے رہی ہوں چاول جو ہے وہ 7.5% اس کی کیمت بڑی ہے انڈوں کی کیمت almost 50% بڑی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ عوام کیا کھائے کیا خریدے کہاں جائے اور پھر چینی کی کیمت جو ہے اس میں بھی 36% مہنگائی کا اضافہ ہوا ہے 36% تو اس میں جب چند روپوں کی کمی آتی ہے تو خان صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں تو یہ عوام کی فیلنگز کے ساتھ ہم سب کے ساتھ آئے تھے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ ہماری جو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے عوض ہے اور ہم پرائم منسٹر سے اور ان کی ٹیم سے اتنا غیر ذمہ دارانہ attitude نہیں expect کرتے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو صحت کا جو ایک بہران چل رہا ہے خاص کا رہا ہے برپختون خواہ میں جو کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے اپنے health reforms کے اوپر اپنا بہت زیادہ election کا ایک narrative بیس کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے health کو completely reform کر دیا ہے خیبر پختون خواہ میں لیکن جو کٹی ایچ میں جو recently جو حادثہ ہوا ہے انہوں نے ان ساری بڑی بڑی جو ان کی باتیں تھی ان کو کھوکلے ان کے claims تھے ان کو اجاگر کر دیا ہے سب سے پہلے تو پھر ایک افسوسناس خبر الاریت سے آئی ہے جہاں پہ کل پھر سے تین سینئر ڈاکٹرز نے استیفہ دے دیا ہے اور reports کے مطابق جو اس کی تصدیق آپ سب کر سکتے ہیں کارڈیالوجی department میں اب کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں رہا کیونکہ واتس ایپ پہ جو انتظامات چلانے والی جو hospital کے بڑے ہیں جو بہت well connected ان کے رشتدار ہیں اور جس کو ہم nepotism کا سب سے ایک strong project کہہ سکتے ہیں پاکستان میں آج کل ان کے ساتھ اب کوئی بھی سینئر ڈاکٹر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے KTH میں جو tragedy ہوئی تھی اس نے بھی جو حکومت کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں وہ آپ سب کے سامنے وہ کر دیئے ہیں یہ بات درست ہے کہ دو ہزار پندرہ میں جو MTI کا ایکٹ PTI کی government لے کر آئی ہے اس کے بعد KTH اور بڑے اس طرح کے hospital board of governors چلاتے ہیں اس پہ ہماری committee کے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ جی board of governors کو کون hire کرتا ہے ان board of governors کو یہاں پہ کون place کرتا ہے یہی حکومت وقت ہے جو ان کو place کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ overall health کا نظام حکومت کا نظام ایک سسٹم چلانا یہ تو حکومت کی ذمہ واری ہے یہ تو board of governors کی ذمہ واری نہیں ہے تو حکومت MTI کا example دے کے یا اس کا نام دے کے اپنے آپ کو جو انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ایک بہت بڑی غفلت کی ہے اس سے مبارا نہیں کر سکتی اس حادثے کو کافی time ہو گیا ہے یہی board of governors جو کہ ہسپتال کے نظام چلانے کیلئے responsible تھا انہوں نے inquiry کی اپنے اوپر خود ہی inquiry کی سب سے پہلے تو یہ کتہ بڑا ایک مزاق ہے کہ اس کو کون free and fair inquiry مانتا ہے جب منصف اپنے اوپر ہی inquiry کر آئے پھر اس inquiry میں جو باتیں پتا چلیں جو سب سے دو بہت بڑے شوکنگ باتیں تھیں ایک تو یہ کہ جس company کے ساتھ ان کا oxygen supply کرنے کا معاہدہ تھا وہ جون دو ہزار بیس میں ایکسپائر ہوا تھا اور کرونا کی وبا کے time میں جب پوری دنیا کرونا کے لپیٹ میں ہے اور کرونا کا primary care جب oxygen related ہے تو آج تک اس بات کا تائین نہ ہو سکا کہ who is responsible for this fact کہ یہ بغیر کسی لکھت پڑت کے بغیر کسی thos contract کے یہ تا بڑا government اور ایک private hospital اور ایک private firm کیسے کام کر رہی تھی یہ ذمہ واری کدھر جا کے رکتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ صوبے کا سب سے بڑا second بڑا hospital اس میں کوئی emergency response service ہی نہیں ہے یہ جو سانحہ ہوا بہت افسوسناک سانحہ تھا یہ تو کرونا وارڈ میں ہو گیا نا لیکن یہاں پہ آگ بھی لگ سکتی تھی یہاں پہ short circuit بھی ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا ایک terrorist attack بھی ہو سکتا ہے یہ خیبر پختون خواہے ہم نے ہمارے لوگوں نے عوام نے بہت کچھ یہاں پہ سیکھا ہے اور کیا ہے اور جہلا ہے تو اتنے بڑے hospital میں emergency response service ہی نہیں ہے مطلب آپ کیا reform کر رہے ہیں آپ نے کونسی تبدیلی لائی ہے اور آپ کس تبدیلی کی بات کریں تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہے کہ board of governors میں fake papers کے ساتھ یہ لوگ لوگ بٹھا دیں اپنی blue eyed لوگوں کو جو کہ qualified نہیں ہے یہ post پہ بٹھا دیں جن لوگوں کی seniority ہے جن لوگوں کی struggle ہے health field میں جنہوں نے دن رات کر کے اپنی ایک نام کمایا ہے ان لوگوں کو وہ side line کر دیں یہ کہہ کے کہ ہمارے chosen ones نہیں ہیں تو اس طرح کے health reforms کو اس طرح کے MTI کو ہم بالکل نہیں مانتے اور I think کہ doctor community بھی اس کو نہیں مانتی پیمز hospital میں بھی اعتجاج جاری ہے خیبر پختونخواہ میں بھی جگہ جگہ اعتجاج جاری ہے اور ہم یہ بات clarify کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سیاسی بیان میں ہمارا نہیں ہے عوامی national party خیبر پختونخواہ کی ایک stake holder ہے یہ جو hospitals ہیں یہ ہمارے hospitals ہیں یہ عوام کے hospitals ہیں اس میں ہمارا پیسہ لگاوا ہے ان میں ہمارا time invest ہوا ہے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا ایک گھنونہ کھلوار کیا جائے ہم نے کیونکہ میری طبیعت خراب تھی ناساس تھی میں کچھ دنوں تک آپ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکی لیکن اپنے twitter کے ذریعے میں نے عوامی national party کے ہم نے اپنے official pages سے بھی ڈاکٹر ندیم آلم کا ایک issue highlight کیا ہے یہ بات کو بھی ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے یہ آدمی وہ آدمی ہے جس نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا تھا جنرل الیکشنز کنٹیسٹ کیے تھے ان الیکشن فارمز جنہوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر یا ایم ڈی نے ہی لکھا بورڈ آف گورنرز پہ آنے کے لیے اور پری کوالیفائر کرنے کے لیے ان کی سڈنلی وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں اور اگر ان کا resume آپ لکھیں انہوں نے کریئر کے بجائے کیریئر اس میں لکھا وایا ہے تو مطلب ایک بندہ جس کو basic english skills نہیں آتی وہ اپنے آپ کو reading and writing skills نہیں آتی وہ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر لکھ رہا ہے اور اتنے بڑے hospital میں وہ اتنی ذمہوار seat پہ بیٹھا وا ہے وہ کیوں بیٹھا وا ہے اس کو کس نے بٹھایا ہے وہ کب یہاں سے ہٹے گا ان سارے سوالات کے جواب آئے تھے کہ اب حکومت کو اپنے bill سے نکل جانا چاہیے ان کو عوام کے سامنے آ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے ڈاکٹر فیصل سلطان جو head کرنے ہیں board of governors کو KTH کے وہی prime minister کے special advisor ہیں health کے اوپر وہی شوکت خانم hospital کو بھی run کریں تے کروڑوں لوگوں کے ملک میں یہ ایک ہی آدمی اگر اتنہ زیادہ capable ہے تو چاہیے کہ کم از کم haber teaching hospital کے لیے تو ایک specialist board of governors کا head بٹھائے جو صرف اور صرف اپنا سارا time اس hospital کو دے اور اس کی management میں دے اور اس کی اسلام میں دے تے بڑے سانہے کے بعد بھی ایک آدمی hospital لاہور میں چلا رہا ہے پورے پاکستان کا صحت کا نظام وہ چلا رہا ہے وہ ایک hospital کو کیا دیکھے گا لیکن یہ ایک hospital نہیں ہے ہمارے صوبے کے لیے ایک بہت بڑا اساسہ ہے اور اس میں جو اتنی ہم نے اور آپ سب نے ایک جو بہت بڑی بڑی بے ذابت کیا ہم نے point out کی ہیں تو چاہیے کہ حکومت اس بات پہ serious ہو جو detailed report آنی تھی جس کو آپ کو ہم سب کو جو families victims کی تھی ان سب کو انتظار ہے وہ detailed report آج تک عوام کے سامنے نہیں آئی اور ہم اس platform سے ایک دفعہ پھر عوامی national party کی جانب سے یہ demand کرتے ہیں کہ صرف اور صرف suspensions are not the way یہ جو اس دن جانی نقصان ہوا ہے یہ criminal negligence کی وجہ سے ہوا ہے detailed report سامنے آنے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ ایک chain of command جو بنا تھا اس hospital میں all the way up to the oxygen supply اس بندے کو جو oxygen room میں نہیں تھا وہ بندہ جس نے oxygen کا contract renew نہیں کیا وہ doctors جو on duty نہیں تھے ان کے supervisor ان کے supervisor جہاں پہ بھی جا کے ذمہواری end ہوتی ہے چاہے وہ وزیر ہوں وہ مشیر ہوں وہ chief minister ہوں ان سب کے اوپر criminal negligence کی اور case بننا چاہیے اور ف آئی آر درج ہونی چاہیے عوام کی جانوں کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کہ تاکہ in future کبھی کوئی نہ کر سکے اور صرف لوگوں کو انہوں نے suspend کر دیا وہی board of governors نے اپنے اوپر ایک ہلکی پھلکی سی ایک report دے دی 24 گھنٹے کے اندر اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی اور خاموشی ان کو لگتا ہے کہ بس جی اس خاموشی پہ ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا تو یہ سوال ہم بار بار پوچھیں گے اور اس وقت تک نہیں پوچھتے رہیں گے جب تک کہ وہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے دیں اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم میں کچھ ڈسکریپرنسی چل رہی ہیں وہ میرے کالیگ تیمور باز صاحب آپ کو ہائلائٹ کریں گے اس پر بسم اللہ رحمان الرحیم جی بہت شکریہ جی سب کا آج بات کرتے ہیں جی ہمارے ایک تحریکی تعلیمی ادارے اسلامی کالیج کی ہم وقتن فوقتن آپ لوگوں کے وساطت سے یہ بات کہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ ذمہ داران ان مسائل کو حل کیوں نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں پا رہے جو بھی وجہات ہوں لیکن ہمارے مستقبل کے جو مہمار ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے طالبیلہ میں ان کے مستقبل کے ساتھ تو کیلہ جا رہے اب یہ کر نہیں پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے جو بھی وجہ ابھی ریسنٹلی آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اسلامیہ کالیج میں حراؤسمنٹ کے کیسز بہت اچھا لے جا رہے تھے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیلز آپ کو اچھی طرح ای تنک آپ واقف ہوں کے ڈیٹیلز سے اسی کے بارے میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے چند طالب علموں کو انہوں نے کالیج سے ریسنٹل کیا ہوا ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہمارے چانسلر صاحب ہمارے گورنر صاحب نے بنائی تھی ان کے ابھی تک جوابات نہیں ہے جو پیرنٹس نے اور ان طالب علموں نے مانگے تھے اپنی انیورسٹی سے اپنی حکومت سے اوپر سے یہ ان طالب علموں کو راستے سے اٹھانا چاہتے ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی اس کے خلاف اسی میں سے ایک طالب علم جس نے یہ آواز اٹھائی جس نے یہ سب کچھ آرینج کر آیا جس نے سب کو اکٹا کر کے اس کے خلاف ایک جد و جہد کی اس کو دو ہزار انیس کے ایک پرانے کیس میں ایک پرانے کیس میں جس میں بہت برا اس نے کیا تھا اپنے استاذ کے ساتھ اپنے ٹیچر کے ساتھ کوئی میز بیہیوئر کیا ہوا تھا لیکن اس کے خلاف انہوں نے کاروائی دو ہزار انیس میں ہی کیوں نہیں کی جو اب آ کے آپ اس کے ذریعے اس بچے کو آپ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں باقی کچھ طالب علم جنہیں انہوں نے نکالا ہوئے انیورسٹی سے کالیج سے ان کو ابھی تک ان کی پروپر ہیرنگ بینے ہوئی یہ ان کا حق ہے کہ ان کو سنا جائے ان سے پوچھا جائے ان سے جواب طلبی کی جائے تاکہ وہ بھی کچھ بتا سکے ایسی میرے خیال سے ایکشن لینا میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور ہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ نہیں لانا چاہتے ہیں ہمارے سامنے عوام کے سامنے اور یہ کچھ چپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو کوویڈ نائنٹین جب سے آیا ہوا ہے یہ بچے اپنی فیسیز بھی دے رہے ہیں لیکن ان کو ہاسٹل کی فیسیلیٹیز کوئی نہیں دی جا رہی ان کو کلاسیز کی فیسیلیٹی کوئی نہیں دی جا رہی میں سپیسیفکلی یہ ذکر کر رہا ہوں ہمارے مرج ایریاس کے جو طالب علم ہیں جہاں پر موبائل نیٹورکس ہی نہیں ہیں تو ان لائن کلاسیز یہ کیسے لے سکتے ہیں تو خدارہ آپ ان کے مسائل حل کریں مسائل اجاگر کرنے والوں کو ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو راستے سے اس طریقے سے کم از کم ہٹانے کے حق میں ہم نہیں ہیں ہم پوری مخالفت کرتے ہیں اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور کچھ سوالات ان کے ذمہ ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو سال گزر رہا ہے یہ جو طالب علموں کا یہ سال ضائع کر رہے ہیں ان کے جو فیزز ہیں ہوسٹلز کے مد میں ٹیوشن فیز کے مد میں جو بھی ہے کیا یہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے آنے والے سال میں یا کوئی بھی کسی بھی طریقے کے ساتھ یا اس کو یہ واپس کریں گے اور کچھ سوالات ہیں کیونکہ یہ حال صرف اسلامیہ کالج کا نہیں ہے اسلامیہ انیورسٹی کا نہیں ہے یہ تقریباً صوبے کی تقریباً تقریباً جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انیورسٹیز ہیں سب کئیہ ہی حال تقریباً تقریباً انیورسٹی میں میں سپیسیفکلی آئی سی پی اسلامیہ کالج پشاور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہاں پر ہمارا پرمننٹ وی سی نہیں بیٹھا ہوا بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے وہ چیئر پروپر چیئر پرسنس کے بغیر ابھی تک ماہ پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے پرمننٹ کنٹرولر نہیں بیٹھا ہوا پرمننٹ ٹریجر نہیں بیٹھا ہوا فل پرووز نہیں موجود اور سب سے بڑی بات ڈائریکٹر انڈمیشن تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ لوگ کیسے یہ اپنا نظام چلا رہے ہیں یہ کیوں ایسا کیل کیل رہے ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ تو آپ لوگ کے وساطت سے ہم یہ پیغام ایک بار پھر پہنچانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو ایک درخواست کی شکل میں پہلے کہنا چاہتے ہیں کہ جن بچوں کو آپ لوگوں نے نکالا ہوا ہے ان کو موقع دے انہیں سنا جائے ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ پھر سے ان کو یہ حق دیا جائے تعلیم حاصل کرنے کا یہ ہم ایک بہت بڑی زیادتی میں اس کو ہم شمار کریں گے اور اس کے خلاف ہم پوری طرح سے اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرنے کو تیار ہے thank you any questions ہم تو دیکھیں اس جو ڈیٹیلڈ ریپورٹ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں ہماری پارٹی بھی انتظار کر رہی ہے اور جو وکٹمز کی فیملیز ہیں وہ بھی انتظار کر رہی ہیں ہم ضرور کوٹ جانا چاہیں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ یہی سپریم کوٹ تھا جس نے برکی صاحب کو دوہزار اٹھارہ میں ناہل کیا کرایا ہوا ہے لیکن یہ ایسے حکمران ہیں کہ ان کو نہ عوام کی پرواہ ہے نہ ووٹ کی منڈٹ کی عزت کرتے ہیں نہ یہ کوٹ کی ورڈکس کی عزت کرتے ہیں ہم افکوز جائیں گے کیونکہ لائک آئی سیٹ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختون خواہ کو اور اس کے مسائل کو اون کرتی ہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں اگر کہ ریپورٹ پہ ایسی جو ساری جو ہمیں کچھ خبریں ہیں وہ نہ اجاگر کی گئی اور جو ان لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو ہم دیفنیٹلی ان سب کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے دیفنیٹلی